السلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گی واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی اپ ڈیٹس آپ تک بہ آسانی پہن سکیں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیگم سارا کافی بزرگ ہو گئی تھی ایک دن وہ مکان کے باہر بیٹھے تھے تب ہی انہیں اپنی طرف آتے تین آدمی نظر آئے دراصل وہ تین لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کے بھیجے گئے فرشتے تھے پیغمبر نے گھر کے اندر ان کا خیر مقدم کیا اور انہیں کھانا کھلایا پیغمبر نے انہیں بھونا ہوا گوشت پیش کیا مگر انہوں نے اسے ہاتھ تک نہ لگایا پیغمبر کچھ گھبر آ گئے پھر فرشتوں نے پیغمبر سے کہا کہ وہ ڈرے نہیں دراصل ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے بھیجے گئے فرشتے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ اس کے گھر ایک خوشخبری دینے آئے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا اللہ سبحانہ وتعالی انہیں ایک بیٹا دینے والا ہے جس کا نام انہیں اسحاق رکھنا ہے انہوں نے پیغمبر سے یہ بھی کہا کہ ان کا یہ بیٹا پیغمبر ہوگا ان کی بیوی سارا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا یہ سچ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے حیرت جتائی میں بہت بڑی ہو گئی ہوں فرشتوں نے کہا اللہ سبحانہ وتعالی کی کہی گئی ہر ایک بات ممکن ہے کچھ مہینوں بعد ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا پیغمبر نے اس کا نام اسحاق رکھا جیسا کہ فرشتوں نے انہیں بتایا تھا اسحاق ایک فرما بردار بیٹے کے طور پر بڑے ہوئے انہوں نے بہت محنت کی اور جیسا کہ فرشتوں نے کہا تھا وہ اللہ تبارک وطالعہ کے پیغمبر تھے جب اسحاق بڑے ہوئے تب حضرت عبراہیم علیہ السلام بہت بڑے ہو گئے تھے اب وہ اپنے بیٹے کی شادی پوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے لیکن وہ اسحاق کی شادی سمودائی کی لڑکی سے نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتے تھے اسحاق کی دلہن ڈھونڈنے کے لیے ایک دن انہوں نے اپنے بھروسے مند گلام کو حرن بیجا پیغمبر کے حکم کی تعمیلی کرتے ہوئے نوکر حرن پہنچا حرن پہنچ کر گلام نے ابو نہور کی بیٹی ربیکہ کو چنا جو کہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے اور جیسا کہ والد کی رضا تھی اسحاق نے ربیکہ سے نکاح کر لیا کئی برس بعد ان کے ہاں جڑوان بچوں کی پیدائش ہوئی اسحاق نے ان کا نام عیسیٰ اور یاکوب رکھا عیسیٰ ایک مضبوط انسان کے طور پر جوان ہوا اور وہ ایک اچھا شکاری تھا لیکن یاکوب زیادہ اکل مند تھا اور وہ اپنے والد کا پسندیدہ تھا اکثر دونوں بھائیوں میں لڑائیاں ہوتی کیونکہ عیسیٰ یہ جانتا تھا کہ والد یاکوب کو زیادہ پسند کرتے ہیں جیسے ہی وہ بڑے ہوتے گئے عیسیٰ کی جلن دن با دن بڑھتی گئی اسحاق بزرگ ہو گئے تھے اور ان کی نظر بھی کمزور ہو گئی تھی ایک دن انہوں نے عیسیٰ کو شکار پر جانے کا کہا اور گوشت پکانے کا کہا ان کے درمیان ہونے والی بات چیت کو ان کی بیگم روبیکہ نے سن لیا اور وہ اپنے بیٹے یاکوب کی طرف دھوڑی والد کی بات سن کر عیسیٰ شکار کی طرف چلا گیا اپنے جن میں سے سب سے اچھی بکریاں نکالو اور جیسا تمہارے والد کو پسند ہے اس طرح سے پکاؤ جاؤ جلدی کرو اس سے پہلے کہ تمہارا بھائی واپس لوٹ آئے روبیکہ نے اپنے بیٹے سے کہا یاکوب نے ویسا ہی کیا جیسا کہ اس کی ماں نے کہا تھا روبیکہ نے اسے اپنے بھائی کے کپڑے پہننے کو کہا اور پھر اس کے ہاتھ اور گردن پر بکری کا چمڑا لگا دیا تاکہ وہ عیساؤ کی طرح لگے جس کے بدن پر بہت زیادہ بال تھے اور پھر یاکوب اپنے والد کے کمرے میں گیا تم کون ہو اس حاق نے پوچھا میں آپ کا بیٹا ہوں یاکوب نے بھاری آواز میں کہا اس کے والد نے کھانا کھانا شروع کیا کھانا کھانے کے بعد انہوں نے یاکوب کو ایک بہتر بائی ہونے کی دعائیں دی اور کہا کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے گا دعائیں لے کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا کچھ وقت بعد عیساؤ گوشت لے کر واپس آ گیا اور وہ اپنے والد کے کمرے میں داخل ہوا یہ کیا ہے بیٹا پیغمبر نے عیساؤ کے قدموں کی آہت سن کر کہا میں آپ کی پسند کا گوشت لائیا ہوں اس حاق الجن میں پڑ گئے کیا تم میرے لیے ایک گھنٹا پہلے کھانا نہیں لائے تھے انہوں نے پوچھا میں نے تمہیں دعائیں بھی دی تھی نہیں قسم سے میں نہیں لائیا پھر عیساؤ جان گیا کہ اس کے ساتھ یاکوب نے دھوکہ کیا ہے وہ اتنا نراج ہوا کہ وہ ابھی کے ابھی یاکوب کو مار دینا چاہتا تھا جو کچھ ہوا وہ سب روبیکہ نے دیکھ لیا وہ یاکوب کے پاس گئیں اور انہوں نے اسے حرن کے علاقے میں رہنے والے اپنے بھائی لبان کے پاس جانے کا حکم دیا انہوں نے اسے وہاں تب تک ٹھہرنے کو کہا جب تک کہ اس کے بھائی کا گصہ تھنڈا نہ ہو جائے یاکوب نے اپنا گھر چھوڑا اور حرن کے جانب اپنا سفر شروع کیا وہ کئی دن تک ریگستان میں سفر کرتے رہے ایک شام وہ پیدل چلتے چلتے بہت تھک گئے اور انہوں نے کچھ آرام کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے ایک پتھر اپنے سر کے نیچے رکھا اور سو گئے اور تب ہی انہوں نے ایک کمال کا خواب دیکھا اپنے خواب میں انہوں نے زمین سے جنت تک کی سیڑھیاں دیکھی انہوں نے دیکھا کہ فرشتے ان سیڑھیوں سے اوپر اور نیچے آ جا رہے تھے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یعقوب اور اس پورے علاقے کو دعا سے نوازا تھا جب وہ جا گئے تو خوشی سے بھر گئے انہوں نے قسم کھائی کہ اگر وہ محفوظ اپنے گھر واپس لوٹ گئے تو وہ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے ایک مسجد کی تعمیر کرائیں گے اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی جائدات کا دسویں حصہ اللہ تعالیٰ کے نام کرنے کی قسم کھائی انہوں نے اس پتھر پر تیل ڈال دیا تا کہ وہ بعد میں اس جگہ کو پہچان سکیں اگلی صبح یعقوب حرن کی طرف چل پڑے کئی دنوں تک سفر کرنے کے بعد آخر کر وہ حرن پہنچ گئے یعقوب وہاں اپنے ماما لبان سے ملے ان کے ماما انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے لبان کی دو بیٹیاں تھی لیا اور ریچن پیغمبر محنت سے ماما کے ہاں کام کرنے لگے اس دوران یعقوب علیہ السلام نے بہت محنت کی اور لبان کے ہاں برکت آ گئی سات سالوں کے بعد ماما نے دعوت کا انتظام کیا اور لوگ شادی کے لیے اکٹھے ہو گئے لیکن ماما نے ایک شادر چال چلی اور ان کی بڑی بیٹی لیا کر یعقوب سے نکاح کر دیا مگر یعقوب کو ان کی چھوٹی بیٹی ریچن سے شادی کرنی تھی لیا کی نظر کمزور تھی اور وہ بد صورت تھی یعقوب کو حقیقت کا پتہ صبح چلا جب انہیں احساس ہوا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تو وہ ماما کے پاس گئے آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے انہوں نے لبان کو کہا میری منگنی ریچن سے ہوئی تھی اور آپ نے میرا نکاح لیا سے کر دیا ان کے ماما نے کہا ہمارے ہاں بڑی بہن کے ہوتے ہوئے چھوٹی بہن کی شادی کرنے کی روایت نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تم ریچن سے محبت کرتے ہو تو تمہیں اور سات سال کام کرنا پڑے گا اور پھر میں تمہیں اس سے شادی کرنے کی اجازت دے دوں گا یعقوب نے اگلے سات سال اور بھی محنت کی اور پھر ان کا نکاح ریچن سے ہو گیا اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں